سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم بائی ہو تو کامران اکمل کی طرح کوئٹے کے خلاف شاندار بن لبادی کا بزائرہ کرتے ہوئے جب انہوں نے سینچل اسکور کی اور اس کے بعد پریس کانسس کرنے لگے تو اس وقت بھی کامران اکمل اپنے بائی عمر اکمل کو نہیں بھولے اور عمر اکمل کے بارے میں کیا کہا مزید تفصیلات کی طرح پڑھنے سے پہلے اس ویلو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں ہم اتنا ضرور بتا دے کہ عمر اکمل کیا بے گناہ ہے یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ کامران اکمل نے جو کہا وہ کہا تک سچ ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود پیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب پہ ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو منٹ دی رہا ہے پاکستان کے سینئر وکرکی پر بیٹسمن اور پشاوٹ ظلمی کی کلاری کامران اکمل کا کھینا ہے کہ انہیں اپنے بائی عمر اکمل کی امانداری پر یقین ہے عمر اکمل کو جیسا پیش کیا جا رہا وہ ویسا نہیں ابھی تحقیقات جاری ہے اس سے قبل عمر اکمل کے بارے میں قیاس آرائیا نہ کی جائے کامران اکمل نے پشاوٹ ظلمی کی جانب سے کوئیٹنگ لیڈر کے خلاف میچ میں شاندار سینچری اسکول کی جس کے بدولت ان کی ٹیم نے ایونڈ میں پہلی کامیابی حاصل کی شاندار پرفارمس کے بعد کامران اکمل سے پریس کانفرس میں ان کی کارگردگی کے ساتھ ساتھ انٹی کریپشن ایونڈ کے تحقیقات کا شکار ان کے بائی عمر اکمل کے بارے میں بھی سوالات ہوئے جس پر کامران اکمل کا کہنا تھا کہ عمر اکمل ان کا بائی ہے وہ اسے جانتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عمر ایسا نہیں ابھی تحقیقات چل رہی ہے اگر وہ کسور وار ہوا تو جو کہنا ہے کہہ لے لیکن ابھی قیاس آرائیوں سے گریز کریں کامران اکمل کا کہنا تھا کہ عمر اکمل انٹی کریپشن یونڈ کے ساتھ تعامل کر رہا ہے اور امید ہے وہ ایسے ہی کلیر ہوگا جیسے دس سال پہلے ہوا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ان کا فوکس ہمیشہ پرفارمس پر ہی ہوتا ہے وہ جس ٹیم سے بھی کلتے ہیں تو ترجیح ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارم کریں فیلحال ان کی توجہ پاکستان سپر لیگ پر مرکوز ہے اور وہ اس لیگ میں بہتر پرفارم کر کے اپنے ٹیم پشاور ضلوی کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کامران اکمل کا کہنا تھا کہ ان کا کام پرفارم کرنا ہے باقی سیلیکٹر پر ہے پچھلی سیلیکشن کمیٹی سے بھی کوئی شکایت نہیں اس کمیٹی سے بھی کوئی شکواہ نہیں اپنی سینچری کے حوالے سے کامران اکمل لکھا ہے کہ بڑا اسکور کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے لیکن نیشنر اکسٹڈیوں پر ان کی سب سے یادگار پرفارمس انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سینچری تھی اور یہ سینچری کا ٹیسٹ میچ کی سینچری سے کوئی مقابلہ نہیں تو دوست یہ دی کامران اکمل کے پریس کانفرس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کردہ آپ کو پسند آئی امید اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار کمٹس ٹوکس میں ظاہر اٹھ دے